بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے بھائیوں کے لئے اور بہنوں کے لئے ایک ایسا عمل لے کر آئے ہیں یہ جو عمل ہے اکیس رمضان المبارک کو کرنا ہے صرف آپ نے چار نوافل ادا کرنے ہیں یہ اولاد کے لئے ہیں اور شادی کے لئے ہیں بس یہ صرف دو چیزوں کا عمل لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں آپ لوگوں نے اکیس رمضان کو یہ چار نوافل ادا کرنے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ جو بھائی ہے جس کی شادی نہیں ہو ری اور جو بہن ہے یا بھائی ہے جس کے اولاد نہیں ہو ری اللہ تعالیٰ کے حکم سے تاگرات کی برکت سے آپ کے گھر میں ضرور اولاد آئے گی اور جو بھائی یا بہن رشتے کی طرف سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ غیر سے ان کے لئے بہت ہی اس کے لئے اچھا رشتہ آئے گا انشاء اللہ تعالیٰ بس آپ نے یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے آپ ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیں رمضان کے اندر جو تاگراتے ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہیں اور اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول کرتا ہے بس آپ کو طریقہ آنا چاہیے مانگنے کا اللہ تعالیٰ سے آپ رو رو کے مانگیں اللہ سے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی دے گا اور جو بھائی شادی کی وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں عمرے گزر رہی ہیں میری بیٹیوں کی میرے بیٹوں کی انشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے بہت ہی اچھا انتظام کرے گا رشتے کے لئے ائین حضرین آپ لوگوں کو ہم طریقے کار بتاتے ہیں آپ نے چار نوافل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کس طرح پڑھنے ہیں بہت ہی آسان عمل ہے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے اپنے بھائیوں کے لئے اور بہنوں کے لئے اچھے سے اچھے وضائی اچھی سے اچھی دعائیں لے کر آئیں جن سے ان لوگوں کو فائدہ ہو بس میرے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے اگر آپ لوگوں نے مصب ایڈوائزر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ اچھے اچھے وضائی اور دعائیں آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل سکیں آئیے ناظرین عمل کی طرف چلتے ہیں جو بھائی اولاد کی طرف سے پریشان ہے جو بہن شادی کی طرف سے پریشان ہے ان دو مسئلوں کے لئے ہم یہ نوافل لے کر آئے ہیں ناظرین نوٹ فرما لیجئے آپ نے اکیس رمضان المبارک کو نماز مغرب سے لے کے چار بجے تک رات کے چار بجے تک یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں رات کے چار بجے تک یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں آپ نے نیت کرنی ہے میں چار اقار نفل ادا کرنے جا رہی ہوں اور یہ حاجت کے لئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے مو میرا کعب شریف کی طرف اللہ اکبر اس کے بعد آپ نے سنا پڑھنی ہے پھر سور فاتحہ کو ایک بار سور قدر کو ایک بار اور سور اخلاص کو ایک بار پہلی رکت مکمل ہو گئی دوسری رکت کے اندر سنا نہیں پڑھی جاتی سور فاتحہ کو ایک بار سور قدر کو ایک بار سور اخلاص کو ایک بار پھر تیسری رکت کے اندر بھی اسی طرح کرنا ہے اور چوتی رکت کے اندر بھی اسی طرح کرنا ہے چار اقار جب آپ کے مکمل ہو جائیں سلام پھیل لیں پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے اپنے اولاد کے لیے جو بھائی یا بہن اولاد کی طرف سے بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں شادی کو تین تین سال پانچ پانچ سال آٹھ اٹھ سال دس دس سال یہاں تک کے پندرہ پندرہ سال ہو گئے ہیں اولاد کی نعمت سے ابھی تک محروم ہیں انشاءاللہ تاگ راتوں میں اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے بہت ہی پاورفل مہینہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد سے نوازے گا اور جو بھائی یا بہن شادی کی طرف سے پریشان ہے کافی شادی نہیں ہو رہی کافی عرصہ گزر چکا ہے اب عمریں گزر رہی ہیں لوگوں کے تانے سن سن کے تھک چکے ہیں آپ ایک بار یہ عمل کریں انشاءاللہ ہو تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے بھائی کی میری بہن کی بہت ہی اچھی جگہ سے رشتہ آئے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے شادی بھی تیہ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ سے سجدے کی حالت میں خوب دعائیں کرنی ہے جب آپ یہ چار رکعت نفل ادا کر رہے ہیں اور دعائیں کر لیں اس کے بعد آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے یا خالی کو یا قادرو یہ آپ نے چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے آپ نے پانچ سو بار صرف پڑنا ہے یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ نے چار رکعت نوافل ادا کرنے کے بعد کرنا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے سجدے میں جا کے دعائیں کریں انشاءاللہ تعالیٰ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائوں کو قبول نہ کریں بہت ہی پاورفل عمل ہے بہت ہی پاورفل نوافل ہیں اور یہ عمل ہے جو ہم وظیفہ بتا رہے ہیں آپ کر کے دیکھیں صرف ایک دن کا عمل ہے اکیس رمضان المبارک کو کرنا ہے تاگ رات کے اندر کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا شادی کا مسئلہ بھی حل ہوگا اولاد کی خوشی بھی ملے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور مصب ایڈوائزر کے وظائف اور دعائیں آپ کو اچھی لگتی ہیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمٹ ضرور دیا کریں تاکہ ہمارے چینل کی حوصلہ وظائی ہو مصب ایڈوائزر کو اجازت دیجئے اللہ نے کے باون